سر یہ بھی فینینسر کا سیکنڈ کیونے ویڈیو ہے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ سنڈے کے سنڈے شام کو ایکسٹرا ایک ویڈیو آئے گی جو کیونے ویڈیو رہے گی سمجھ رہے ہیں نا لیکن کسی ضرورت کسی کام کی وجہ سے وقت نہیں مل پاتا ہے ٹائم نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے کل نہیں آ پایا تھا آج یہ ویڈیو آ رہی ہے جو کہ آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے ہمارا ارادہ یہی ہے کہ بس ویڈیو کیونے کے طور پر ہم ضرور رکھیں گے جس میں ہم آپ کے سوالات کو کور کریں گے آپ کے کوشنز کو کور کریں گے اگر آپ کا کچھ بھی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ شیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کو ضرور پک کیا جائے گا سر چلیے ڈائریکٹ ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا سوال اگر ہم لے لیکن سر ایک ریکویسٹ میں بھول گیا ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ چائنل کو اگر ابھی تلک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ آپ ہمارا سپورٹ کریے اور تاکہ ہم اور بھی اچھے اچھے کونٹینٹ آپ تک پہنچا سکے تو سب سے پہلا سوال آ جاتا ہے ہرمن رندھاوہ جی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سر میرے دو تین کوشن سے پلیز ریپلائی کر دینا بہت ضروری ہے سر میں سات لاکھ روپیہ لمسم کرنا چاہتا ہوں کیا ایک بار میں ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یو پی آئی کی لیمٹ ایک لاکھ کی ہے پھر کیسے ہوگا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں سر پیسے میرے فادر نے دیے ہیں مجھے کوئی پروبلم تو نہیں ہوگا کوئی دکت تو نہیں ہوگی اور انکم ٹیکس نوٹس ہوگی رہا تو نہیں آئے گا تو ان کا سوال تین طرح کا مطلب ایک ہی سوال ہے یہ تین طریقے سے اس کو تین آپشن کے ساتھ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ سات لاکھ روپیہ میں ایک بار میں لمسم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے کہا کہ یو پی آئی کی لیمٹ ایک لاکھ روپیہ کے ہیں میں کہتا ہوں یو پی آئی کی لیمٹ اگر ایک لاکھ روپیہ کے نو ہوتی پھر بھی میں آپ کو یہی کہتا کہ ایک بار میں مارکٹ کے ایک لیول پہ آپ کو سات لاکھ روپیے نہیں ڈالنا چاہیے ملٹیپل لیول پہ آپ ملٹیپل اماؤنٹ آپ ڈالیے سمجھ رہے ہیں کبھی بیس ہزار کبھی پچیس ہزار تیس ہزار ایسے کر کے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے آپ کہیں گے تین چار مہینہ تو ایسے ہی چلے جائیں گے انویسٹمنٹ کرنا ہے بلکہ چلے جائیں گے سر لیکن یاد رکھے کہ جب جب آپ اس حساب کتاب سے ایک ایسٹیزی کے تحت آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ریٹرن سر آپ کے بہت ہی اچھے آتے ہیں اس کے بعد اگر اگلی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ بھائی آگے کوئی دکت تو نہیں ہوگی کیا دکت ہوگی سر اور بات رہی انکم ٹیکس نوٹیس اگرہ کو لے کر تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کوئی نوٹیس اگرہ نہیں آنے والا ہے دکت یہاں پر ایک چیز کی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ ایکویٹی میں آ رہے ہیں تو سر پہلے آپ کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایکویٹی میں آپ کو لانگ ڈیوریشن کے لیے ہی آنا چاہیے اگر آپ شورٹ ٹرم کے لیے آ رہے ہیں تو شورٹ ٹرم کے لیے آپ کو بلکل نہیں آنا چاہیے اور نہ آپ کو شورٹ ٹرم کی گراوٹ سے گھبرانا چاہیے اب اگر سیکنڈ سوال کی طرف چلے تو سیکنڈ سوال آ جاتا ہے جعوید اختر جی کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ سر میں ایک نیا انویسٹرز ہوں میں تین مہینے سے بیس ہزار انویسٹمنٹ کر رہا ہوں لارج کےب میں پیتیس پرسنٹ میٹ کےب میں ٹوینٹی پرسنٹ اس کے بعد اسمول کےب میں پیتالیس پرسنٹ اور بیس سال میں دو کروڑ کا ٹارگٹ ہے کیا بیچ بیچ میں کیا کہتے ہیں کہ لمسم کرنا پڑے گا یا پھر میں اپنی ایسائی پی کرتا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے بستے ہیں اگر آپ لمسم کرتے رہیے بیچ میں گراوٹ کے ٹائم پہ تو اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے ورنہ آپ کا جو ٹارگٹ دو کروڑ کا ہے وہ ایسے بھی اچھی بھو جائے گا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ بھائی بیس ہزار روپے کے منتلی ایسائی پی میں کہہ رہا ہوں اور بیس ہزار تکی یہ مجھے کنٹینیو کرنا ہے تو ایسے میں اگر میں بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کا انٹرسٹ میں جوڑتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا بیس ہزار روپے کے ایسائی پی میں کہہ رہا ہوں بیس سال تکی کروں گا منتلی ایسائی پی بیس ہزار روپے کے ہے اس میں میں پندرہ پرسنٹ کا ریٹوانٹ پکڑ کر چلتا ہوں تو آپ کا جو ٹوٹل کورپس ہو جاتا ہے دو کروڑ سات لاک روپے کے قریب ہو جاتا ہے دو کروڑ سات لاک کے آس پاس آپ کا ٹوٹل کورپس ہو جاتا ہے تو اگر آپ گراوٹ پہ پیسے ہے تو لمسم کرتے رہیے یہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ ایسے بھی اچھی ہو جائے گا اس کے بعد یہ سوال جو ہے فینوین فینینس چائنل پہ پوچھا گیا تھا سمجھ رہے ہیں نا پریانکہ کماری جی کی طرف سے ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی ایم سی کے ملٹیپل فانڈس ہو تو فولیو نمبر سیم رہتا ہے کیا ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہی ایم سی امان کر چلیئے ایس بی آئی ہے یا ایس جی ایم سی ہے اس کے اگر دو تین فنڈ اگر ہماری پورٹ فولیو میں ہے تو اس کے فولیو نمبر سیم ہی رہیں گے یا دو تین فنڈ ہے تو دو تین الگ الگ فولیو نمبر رہیں گے تو سیم ہی رہیں گے میں یہاں پر دکت والی بات نہیں الگ الگ ایم سی کے الگ الگ فولیو نمبر ہوں گے لیکن سیم ایم سی کے اگر ایک ایم سی کے اگر سیم کئی فانڈ سو ملتیپل فانڈ سو الگ الگ کیٹاگری میں تو اس کے فولیو نمبر ایک ہی رہنے والے ہیں اس کا ایک اور بھی بینیفیٹ ہے کہ بھائی آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ٹریک کر لیتے ہیں ایزلی سمجھ رہے ہیں تو اس کا یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے اس کے بعد لاشٹ اور آخری سوال آتا ہے انیل کی آر لکھا ہوا ہے ان کا نام تو انیل کمار ہے میرے خیال سے انہوں نے کہا ہے جو ففٹی کمپنی ہے وہ فانڈ مینیزر کتنے دنوں بعد چینج کرتا ہے یا کر سکتا ہے اور لائف ٹائم ففٹی کمپنی جو فکس ہو گیا وہی رہے گا کیا یعنی ان کے میرے خیال سے کہ یہ نفٹی ففٹی کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ نفٹی ففٹی کے اندر جو ففٹی کمپنیز ہے اس کمپنیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں جو ففٹی کمپنیز ہے تو وہ کب تلق چینج ہوتا ہے مطلب کتنے دنوں بعد فانڈ مینیزر اس کو چینج کرتا ہے تو سب سے پہلے تو سر یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو فانڈ مینیزر چینج نہیں کرتا اس کو سی بھی ہوگر ہے اور ان کی جو ٹیمیں ہوتی ہے وہ لوگ سمجھتی ہے سمجھ رہا ہے نا فن مینیزر کے کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوتا نفٹی فیفٹی میں کیا چینجز کرنا ہے کیا چینجز نہیں کرنا ہے اب بات رہے جو فیفٹی کمپنیز ہیں اس میں چینجز ہوتے ہیں کتنی دنوں پر ہوتے ہیں ہر چھ مہینے پر نفٹی کی ری بائی لینسنگ کی جاتی ہے کتنی دنوں پر ہر چھ مہینے پر نفٹی کی ری بائی لینسنگ کی جاتی ہے یعنی اس میں کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جس کے پرفرم اگر اتنے اچھے نہ ہو تو اس کو چینجز کر دیا جاتا ہے اور جو نفٹی فیفٹی میں پہلے سے نہیں ہیں اگر ان کا پرفرم اچھا ہے تو انہیں نفٹی فیفٹی کے اندر انکلوڈ کر لیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور اس میں فن مینیزر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا چھ مہینے پر یہ کام کیا جاتا ہے یہ کچھ ایمپورٹینٹ کوششنز تھے جو کہ ہمارے پاس آئے تھے جنہیں میں نے پیک کیا تھا بہت سارے کوششنز تھے لیکن جو ایمپورٹینٹ کوششنز تھے ان کو ہی میں نے پیک کیا ہے اور آگے اگر آپ کا کچھ بھی کوششنز ہے تو آپ کومنٹ شکشن میں بتا سکتے ہیں اگر لمبی بات چیت کرنی ہے تو انسٹا اگرہ پر سگین چینل اگرہ بھی ہے ٹیلی گرام اگرہ ان ساری چیزوں کو جوائن کریے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آپس میں کنیکٹ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی بات ایزلی آپ سے کی جا سکے اور آپ میرے تک اپنی کوئی بھی بات ایزلی پہنچا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو ان ساری جگہوں پر زیادہ سے زیادہ جوائن کر کے رکھیں اگر لمبی بات چیت کرنی ہو تو آپ مجھے انسٹا اگرہ پر میسیز اگرہ کر سکتے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ وہاں پر آپ کو ریپلائی ملے گا سر امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لیے all the best شکریہ شکریہ شکریہ